تو ہماری یہ ویڈیو ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کے گھر میں دھوپ دلکل نہیں آتی سارا دن سایا رہتا ہے ہمارے مزیز ویورز جو انڈور پلانٹس کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے بہت ہی بہترین ویڈیو یہ ہمارے پاس گوبر کی خاد ہے یہ ہم نے خود بنائی ہے آرگینک خاد ہوتی ہے فری آپ بنا سکتے ہیں گھر میں اسلام علیکم حمید ہے آپ سب خیر و حفیت سے ہوں گے ہمارے کچھ بہن بھائیوں کے کومنٹس آ رہے تھے کہ ہمارے گھر میں دھوپ دلکل نہیں آتی سارا دن اندیرہ ہی رہتا ہے تو کچھ ایسے پلانٹس انڈور پلانٹس جن کو دھوپ کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہماری یہ ویڈیو ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کے گھر میں دھوپ بلکل نہیں آتی سارا دن سایا رہتا ہے ان کے لیے بہتی مفید ویڈیو ہے ویڈیو پوری دیکھئے گا سکت مت کیجئے گا بہتی پیارا پلانٹ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس کو دھوپ کی بلکل ضرورت نہیں ہوتی جو اندیرے میں بھی چال جاتا ہے جس کو آپ گھر میں بیٹروم میں رکھیں، ڈرینگ روم میں رکھیں جہاں پہ بھی آپ کونے میں رکھ دیں بلکل اندیرے میں رکھ دیں رات دن پڑا رہے ہیں اندیرے میں بھی یہ چلے گا دھوپ میں یہ خراب ہوتا ہے باہر اگر دھوپ میں رکھیں گے تو یہ جل جائے گا خراب ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس کو انڈور رکھیں گے تو جہاں بھی آپ اس کو رکھ دیں گے یہ چل جائے گا سخت جان پودا ہے اندھیرے میں بھی چلتا ہے اس پلانٹ کا نام ایس پی ڈسٹا ہے اس کو آئیرن کاسٹ بھی کہتے ہیں بہتی سبسورت لیوز بڑے بڑے اس کے لیوز ہوتے ہیں گیرے سبز اور ملٹی کلر اس میں آتے رہتے ہیں اس میں دوٹس بھی آ جاتے ہیں لیوز میں اور کافی اس میں چینجنگ لیوز میں آتی ہیں یہ کلر چینج کرتا ہے لیوز گیرے سبز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تار اس کے بلکل گرین لیوز رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی کہیں کہیں پہ اس کے اوپر دوٹس بھی آ جاتے ہیں مطلب ملٹی کلر اس کے بارے میں اگر پانی پہ بات کریں تو گرمیوں میں اس کو پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے سربیوں میں اس کو پانی کم چاہیے ہوتا ہے تو باقی سپریے پہ بات کریں تو سپریے اس پہ کو خاص آپ نے نہیں کرنی یہ بہتی ہارڈی پلانٹ ہے اس کے اوپر کسی بیماری کا ٹیک نہیں ہے کسی مچھر مکھی کا ٹیک نہیں ہے اس کو آپ بغیر سپریے کے بغیر خاد کے اس کو آپ رکھیں اس پلانٹ کو جوریا کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی بس اس کو شفٹنگ کے دوران اگر اس کو تھوڑا بہت گوبر کی خاد مل جائے اور مکسچر اس کا سویل مکسچر اچھا بان جائے تو پھر یہ چلتا ہی رہتا ہے یہ ہارڈی پلانٹ ہے اس کو خادوں کی ضرورت نہیں ہوتی نہ ہی کسی خرار کی ضرورت ہوتی ہے یہ بہت آسانی کے ساتھ چل جاتا ہے اور اب جہاں پہ جس کونے میں بھی اس کو رکھ دیں گے یہ چلتا رہ گا چاہے وہ اندھیرے میں ہو مطلب دھوپ میں رہ نہیں رکھنا اس کو دھوپ میں یہ خراب ہوتا ہے اندھیرے میں یہ چلتا رہتا ہے جہاں پہ بلکل اگر دھوپ نہیں آتی وہاں پہ بھی یہ چل جائے گا اگر دھوپ آتی ہے تو وہاں پہ بھی چلے گا لیکن سارا دن کی دھوپ نہ ہو صبح جو ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ دھوپ اگر اس کو لگ جاتی ہے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ خوبصورت چلے گا لیکن سارا دین اگر اس کو دھوپ میں آپ رکھیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا سائے میں یا اندھیرے میں یہ خراب نہیں ہوتا اب اس کو ہم ریپورٹ کریں گے اس کو بڑے پورٹ میں شفٹ کریں گے اور اس کے سوائل مکسچر پہ بھی بات کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس گوبر کی خاد ہے یہ ہم نے خود بنائی ہے آرگینک خاد ہوتی ہے اس پہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے بہت جلد آپ کو یہ ویڈیو بنا کے دکھائیں گے یہ کس طرح آپ نے بنانی ہے بہت ہی زبردست چیز ہوتی ہے یہ جو پیمیکل والی خادیں ہوتی ہیں ان سے یہ ہزار گناہ بہتر ہوتی ہے اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ بلکل فری آپ بنا سکتے ہیں گھر میں یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے بنانی ہے اس کو بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا ویڈیو بنا کے آپ خود گھر میں یہ آسانی کے ساتھ چیار کر سکیں گے میرا مقصد ہوتا ہے آپ کو وہ چیزیں بتاؤں جو آپ کو گھر میں آسانی کے ساتھ دستیاب ہوں تو یہ گوبر کی خاد اور یہ سینڈ یہ ہمارے پاس تیسری ایٹم ہے بھل مٹی یہ نیر والی مٹی ہوتی ہے بہت ہی زبردست اس میں خوراک ہوتی ہے کودوں کی یہ ٹھنڈی بھی ہوتی ہے اور اس میں زرخیزی بھی زیادہ ہوتی ہے اس میں خوراک زیادہ ہوتی ہے تو ان تینوں کو ہم نے مکس کرنا ہے یہ تقریباً مٹی اس میں کوئی بھی مکسٹر جب آپ بناتے ہیں تو اس میں مٹی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ریت اس کو پولا رکھنے کے لیے ہوتی ہے نرم رکھنے کے لیے ہوتی ہے اور ریت کا دوسرا خیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پانی کھڑا نہیں رہتا گملوں میں یہ چوس لیتی ہے پانی پی جاتی ہے یہ جو گوبر کی خاد ہے شوخی میں ہوتا ہے طاقت میں ہوتا ہے تو ابھی ہم ان تینوں کو مکس کریں گے اچھی طرح تاکہ یہ جک جان ہو جائیں موسیقی ہیورز یہ ہمارا بہترین قسم کا یہ مکسٹر تیار ہو گیا اس میں سینڈ ہے اور گوبر کی خاد اور بھل میں تھی یہ بہت زبردست قسم کا یہ مکسٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے اس میں ابھی ہم اس کی بسکرہ کے پلانٹس کو بڑے گملے میں شفٹ کریں گے یہ ابھی چھوٹے پورٹ میں تھا یہ کافی ماشاءاللہ اس کی جڑیں آپ روٹ سے اس کے آپ دیکھ لیں کتنے پھیل چکے ہیں تو اب مٹی کی ضرورت تھی بڑے پورٹ کی تو آپ اس کو علاگ علاگ کر کے اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں یہ جس طرح ہوتی ہے ادرک کی طرح اس کے جو بلد جسے بنے ہوتے ہیں ان کو آپ توڑ کے علاگ علاگ ایک ایک بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ اتنا پھیل جاتا ہے کہ یہ آپ ایک پودا لگائیں گے تو آپ کے گھر میں اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ یہ بالکل آپ کے گھر میں سبزہ ہی سبزہ ہوگا یہ بہت پھیل جاتا ہے اتنا سانی کے ساتھ یہ پھیلتا ہے بچے نکالتا ہے اس کی جڑیں آپ دیکھیں کتنا یہ پھیل چکا ہے اس کو آپ ایک ایک کر کے الگ پورٹ میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو ایک ایک کر کے لگائیں گے تو یہ اتنا خوبصورت نہیں لگے گا تو بہتر یہی رہتا ہے کہ دو دو تین تین چار چار پودے اس کے ایک پورٹ میں لگائے جائیں تو وہ بھرا بھرا گملہ بہت خوبصورت لگتا ہے تو ہمارے پاس جو کہ اس کے کافی سارے پلانٹس پڑے ہوئے ہیں تو ہم ان کو الگ الگ نہیں کرتے اسی طرح اس کو بڑے پورٹ میں اس میں بارہ ہیں اس کی بڑے پورٹ میں ہم شیف کر دیں گے یہ جتنا زیادہ بھرا ہوا ہوگا اپنا خوبصورت لگتا ہے دوستو اس کو ریپورٹ کرنے کے بعد اس کو بھار کے پانی دیا دیں گے کہ یہ بلکل سیٹ ہو جائے گا اب یہ یہاں پہ یہ گملہ پورا بھر جائے گا یہ اور پلف نکالے گا بچے نکالے گا اور یہ پورا گملہ اس سے بھر جائے گا اور یہ بھر ہوا گملہ پھر بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے اس کے پتے زیادہ نکل آتے ہیں بچے زیادہ نکل آتے ہیں اگر آپ اس کو الگ الگ لگانا چاہیں تو وہ بھی بہت آسان ہے اس کی مٹی آپ بلکل جھاڑ دیں گے یہ دیکھئے اس سے مٹی آپ نکال کے اس کو ایک ایک بھی آپ لگا سکتے ہیں چل جائے گا یہ لیکن آپ بہتر ہے کہ دو دو تین تین آپ لگائیں تو وہ خوبصورت لگتا ہے سنگل ٹانی تنی خوبصورت نہیں لگتی تو یہ آپ مٹی اس کی جھاڑ کے بالکل اس کے روٹس سے لگ کر دیں اور ان کو اب اس کو اس طرح آپ کو یہاں سے یہ توڑ کے یہ تین تین چار چار اس کے بچے الگ کر کے بھی آپ اس کو لگاتے رہیں یہ آپ کے گھر سے ختم ہی نہیں ہوگا یہ تنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس سے جانا اچھا محول بنا سکتے ہیں کافی زیادہ یہ پودے آپ کے اتیار ہو سکتے ہیں تو ان کو آپ الگلہ دو گملوں میں آپ لگا سکتے ہیں ایک گملے میں بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ آپ کی چویس ہے اگر ایک ہی میں لگائیں گے تو یہ خوبصورت لگے گا لیکن اگر الگ الگ لگائیں گے تو یہ اور زیادہ بچے نکالے گا زیادہ آپ کے پاس اس کے پودے بڑھ جائیں گے اس کے پودے آپ لوگوں کو گفت بھی کر سکیں گے تو یہ ایس پی ڈسٹرا انڈور پلانٹ ہے اس کو آپ آسانی کے ساتھ گھر میں رکھ سکتے ہیں اور اس گھر میں جس میں دھوک نہ آتی ہو بلکل اندھیرہ رہتا ہو سایا رہتا ہو جس گھر میں یا ایسے کمرے میں جہاں بلکل اندھیرہ رہتا ہو وہاں پہ اس کو آپ رکھ سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا اور نرسری کی اس گارڈنگ چینل احمد نرسری کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو حال پر کر لیں تو ہماری ویڈیو ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے گا تو آج کے لیے بس اتنا ہی کال انشاءاللہ آپ کو ایک اور بہت ہی خوبصورت پودے کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے تاب تاک اللہ حافظ